بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر قسمیں اٹھائی ہیں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ قسمیں اللہ رب العزت نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس لئے اٹھائی گئی ہیں کہ لوگ بور و فکر کریں اور تدبر کریں کہ اللہ رب العزت جن چیزوں کی قسم اٹھا رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی گواہی کو کافی ہیں آج ہم آپ کے سامنے ایک مختصر سی ویڈیو لے کر آئے ہیں اب یہ مناظر دیکھنے کے بعد قرآن مقدس میں ایک جگہ اٹھائی ہوئی اللہ رب العزت کی پانچ قسمیں بھی سن لیں اور یہ بھی سن لیں کہ اللہ نے یہ پانچ قسمیں کس بات پر اٹھائی ہیں اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَالتین وَالزَّيْتون وَتُورِ سِنینَ وَحَازَ الْبَلَادِ الْأَمِينَ لَقَدْ حَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَخْسَانِ تَقْوِيم تین کی قسم زیتون کی قسم اور تورِ سینہ کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم اللہ رب العزت یہ چار قسمیں اٹھانے کے بعد لقد کہہ کر ان چار قسموں پر ایک پانچ بھی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں حَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَخْسَانِ تَقْوِيم کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے بہت ہی خوبصورت بنایا اور اس کی تکمیل بہت ہی احسن انداز میں کی ہے بہت ہی حسین و جمیل بنایا گیا ہے اب صرف اپنے آزائے جسمانی پر گھور کیجئے اور کسی معذور انسان سے خود کو کمپیر کر کے دیکھ لیجئے بے شک اللہ رب العزت نے آپ پر اتنے بڑے احسانات کر رکھے ہیں کہ آپ تمام عمر صرف اپنی صحت کا شکر ادا کرتے رہیں تو اسے بھی ادا نہیں کر پاتے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اللہم آمین